سابق چیرمن نیب کی مبینہ ویڈیو اور آمنہ مسود جنجوہ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل طلب کر لیا گیا ہے جنجوہ بھی پی اے سی میں کل طلب کیے گئے مزید افصالات لیتے ہیں اپنے نمائندے عثمان خان سے عثمان بتائیے گا کہ سابق چیرمن نیب جاوید اکبال اور آمنہ مسود جنجوہ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل طلب کر لیا گیا ہے کیا تفصالات ہیں آپ کے پاس؟ یہ بالکل سابق چیرمن نیب جسٹس روٹائر جاوید اکبال کی جو مبینہ ویڈیو ہے اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پر آمنہ مسود جنجوہ کی گفتگو ایک نیجی ٹی وی بھی چینل پر چل رہی ہے کہ چیرمن نیب جو لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ بھی تھے ان کے پاس ایک خاتون گئی ہے اور انہوں نے ان سے جو ہے نظیبہ گفتگو کی ہے اس پر پی اے سی نے کل چیرمن نیب جو ثابق تھے جسٹس روٹائر جاوید اکبال اور لاپتہ میشن پرسننز کے ایک جو چنجی میں اس کی جو سربراہ ہے آمنہ مسود جنجوہ ان کو کل طلب کر لیا ہے پی اے سی نے کہا ہے کہ کل ہر صورت میں تابق چیرمن نیب جو ہے وہ پی اے سی میں پیش ہو جبکہ چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانے سے کہا گیا ہے کہ ان کو تابق چیرمن نیب کے ایک خط محصول ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایس کی چھوٹیاں ہیں اور وہ کوئٹا جائیں گے جس کی وجہ سے وہ سفر کریں گے وہ نہیں آ سکتے اس پر پی اے سی کے چیرمن نے کہا کہ کل ہر حال میں تابق چیرمن نیب پیش ہو آمنہ مسود جنجوہ کو بھی بلایا ہے کل سپیر سینڈیڑھ بجے پی اے سی کا یہ اجلاس ہوگا جس میں دونوں کو طلب کیا ہے تاکہ اس پر مزید جو ہے وہ انکوائری کی جا سکے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تابق چیرمن نیب جسٹس روٹائر جیوید اکبال کل پی اے سی میں پیش ہوں گے یا نہیں پی اے سی اے سی نے بھی اس پر تشویش کے اجھار کیا ہے کہ جو پپلک آفس ہولڈر ہیں اگر وہ ہی خواتین کو حراسہ کریں گے اور اس طرح کی نازیبہ گفتگو کریں گے تو انہوں نے کہا ہے چیرمن پی اے سی نے کہا ہے کہ میرے گھر بھی ماں بہن بیٹیاں اور بیوی ہیں کسی بھی خواتین کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے تو یہ افسوس ناک عمل ہے جس پر چیرمن پی اے سی نے جو نیب کے نمائندے اجلاعات کے اندر موجود تھے انہیں کہا ہے کہ اب کھول جور پر تابیٹ چیرمن کو یہ میسیج پہنچا ہے کہ کل وہ ہر حال میں پی اے سی کے اجلاعات میں پیش ہوتی عثمان خان آپ کا بہت شکریہ جب تفضلات بتا رہے تھے